اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو چمکتا ہوا سورج بنا کر کے بھیجا سراج کا لفظ آیا ہے سراج کے دو معنی آتے ہیں ایک معنی چراغ کے آتے ہیں اور ایک معنی سورج کے آتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے فرما رہا ہے اے میرے محبوب ہم نے آپ کو چمکتا ہوا سورج بنا کر کے بھیجا ہم نے آپ کو روشنگ چراغ بنا کر کے بھیجا تو چراغ کسے کہتے ہیں چراغ اسے کہتے ہیں جس سے روشنی حاصل کی جائے اور چراغ کی روشنی میں کمی نہ آئے مثال کے طور پر میں ایک مومبتی یا ایک چراغ جلا کر کے مسجد کے دروازے پہ رکھ دوں اور تمام پٹی والوں سے میں یہ کہوں کہ اپنے اپنے گھر سے مومبتی لے کر کے آؤ اور اس مومبتی سے روشن کر کے لے جاؤ یعنی اپنی اپنی مومبتی کو یا چراغ کو اس چراغ سے جلا کر کے لے جاؤ سب جلا کر کے لے جائیں اپنے اپنے گھر کی مومبتی کو یا چراغ کو تو بتاؤ جو چراغ میں نے لگایا تھا کیا اس میں کوئی کمی آئے گی کوئی کمی نہیں آئے گی اب اپنے ذہن کو قریب کرو یہ مثال سے میں نے آپ کو سمجھایا اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر کے بھیجا ہے اور میرے آقا کیسے چراغ ہیں آدم نور مصطفیٰ سے چمکے ہیں نوح نور مصطفیٰ سے چمکے ہیں حضرت ابراہیم مصطفیٰ کے نور سے چمکے ہیں حضرت اسمائیل مصطفیٰ کے نور سے چمکے ہیں حضرت اسحاق اسی نور سے چمکے ہیں حضرت دعود اسی نور سے چمکے ہیں حضرت یاکوب اسی نور سے چمکے ہیں حضرت یوسف اسی نور سے چمکے ہیں حضرت سلیمان اسی نور سے چمکے ہیں حضرت زکریہ اسی نور سے چمکے ہیں حضرت یحییٰ اسی نور سے چمکے حضرت موسیٰ اسی نور سے چمکے حضرت حارون اسی نور سے چمکے حضرت عیسیٰ اسی نور سے چمکے حرصدیق اکبر اسی سے چمکے فاروق عاظم اسی سے چمکے عثمان غنی اسی سے چمکے مولا علی اسی نور سے چمکے حضرت امام حسین اسی سے چمکے امام حسن اسی سے چمکے امام زین الابدین اسی سے چمکے امام باقر اسی سے چمکے امام نوسا قاظم اسی سے چمکے امام آزم اسی سے چمکے امام شافعی اسی نور سے چمکے امام مالک اسی نور سے چمکے امام احمد ابن حنبل اسی نور سے چمکے غوثِ آزم اسی سے چمکے خواجہ غریب نواز اسی نور سے چمکے مدارِ پاک اسی نور سے چمکے وارثِ پاک اسی نور سے چمکے مخدوم اشرف سمنانی اسی نورِ مصطفیٰ سے چمکے اور آگے بڑھوں سادر پاک کلیری اسی نور سے چمکے مخدوم اشرف سنانی اسی نور سے چمکے بابا فرید الدین اسی نور سے چمکے قطب الدین بختیار کاکی اسی نور سے چمکے اور آگے بڑھو سید سالہ اور مسعود غازی اسی سے چمکے بریلی کے مفتی آزم اسی سے چمکے حجت الاسلام اسی سے چمکے حضور تاج الشریعہ اسی سے چمکے شاہ جی محمد شیرمیہ اسی سے چمکے میرا امام پکار کے کہتا ہے چمک تس سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دو چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوثیت غوث کا دامن مسلکِ آلہ حضرت سرکار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد نارے تکبیر حضرت اللہ مولانا فرقار رضا صاحب کبلہ سبہان اللہ برات میرا امام پکار کے کہتا ہے یا رسول اللہ چمک تس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر عبر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے سبہان اللہ بے شب میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالی نے روشن چراغ بنا کر کے بھیجا اب اپنے ذہن کو قریب کرو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے نور کو کب پیدا کیا جب کب بھی نہیں تھا جب تب بھی نہیں تھا آؤ ذرا دیکھو آقا سے پوچھتے ہیں حضرات آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک کب اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا حدیث جابر کی روشنی میں آقا ارشاد فرماتے ہیں جب حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے نور کو اللہ تبارک و تعالی نے کب پیدا کیا کب میرے آقا نے ارشاد فرمایا اولو ماں خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا کب پیدا کیا جب زمین نہیں تھی آسمان نہیں تھا چاند نہیں تھا سورج نہیں تھا مٹی نہیں تھی پانی نہیں تھا ہوا نہیں تھی گرز کے کوئی بھی چیز نہیں تھی سورج نہیں تھا چاند نہیں تھا ستارے نہیں تھے آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا اور میرے نور سے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا پتا چلا زمین بنی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں آسمان بنا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں سورج بنا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں چاند بنا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ستارے پیدا کیے گئے تو نور مصطفیٰ کے صدقے میں آؤ ذرا دیکھو اب یہی نور مصطفیٰ ہے اللہ تبارک و تعالی نے پیشانیوں میں رکھنا اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے حضرت آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ رکھا آدم علیہ السلام کی پیشانی سے ہوتا ہوا ان کے بیتے حضرت شیز کی پیشانی میں آیا حضرت شیز کی پیشانی سے نسلن بادہ نسلن یہی نور منتقل ہوتا رہا جب حضرت ابراہیم کی پیشانی میں آیا ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی سے حضرت اسماعیل کی پیشانی میں آیا اب حضرت اسماعیل کی پیشانی سے یہی نور منتقل ہوتا ہوا عبد مناف کی پیشانی میں آیا اور عبد مناف کے چار بیٹے تھے ایک بیٹے کا نام متعلب ایک بیٹے کا نام حاشم ایک بیٹے کا نام عبدالشمس اور ایک بیٹے کا نام حاشم تین بیٹے ایک طرف رکھو اور حضرت حاشم کو ایک طرف کھڑا کرو تو ان چاروں بیٹوں میں حضرت حاشم کے حسن کا کوئی جواب نہیں حضرت حاشم کی خوبصورتی کا کوئی جواب نہیں کیونکہ میرے آقا حاشمی ہیں اب اپنے ذہن کو قریب کرو میں آقا کا نور اور اس نور مصطفیٰ کی برکتیں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں حاشم کی پیشانی میں جب نور مصطفیٰ آیا بچپنے کا عالم ہے حضرت حاشم مکہ کی گلی سے گزر جاتے لوگ روک کر کے ان کا دیدار کیا کرتے تھے حضرت حاشم کے چہرے کو عورتیں اپنے گھروں سے چھپ چھپ کر کے دیکھا کرتی تھیں کسی نے کہا اے حاشم مکہ میں بچے تو اور بھی ہیں لیکن کوئی ان کو کیوں نہیں دیکھتا ہے تمہارے تمہیں لوگ روک کر کر کے کیوں دیکھتے ہیں تب حضرت حاشم نے کہا اے لوگو لوگ مجھے نہیں دیکھتے ہیں بلکہ میری پیشانی میں جو نور مصطفیٰ جمک رہا ہے وہ اس نور کو دیکھتے ہیں یہی حضرت حاشم ہیں جب جوان ہوتے ہیں آپ ملک شام تجارت کے لیے آ رہے تھے راستے میں ایک جگہ پڑتی ہیں جسے یسریب کہتے ہیں آج اس کا نام مدینہ منورہ ہے پہلے اس کا نام یسریب تھا یسریب میں جب حضرت حاشم پہنچے آپ نے دیکھا مارکیٹ لگی ہوئی ہے کسی دکان میں بچہ بیٹھا ہوا ہے کسی دکان میں جوان بیٹھا ہوا ہے کسی دکان میں بولا بیٹھا ہوا ہے ایک دکان کی اندر ایک بڑی حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس کی پارسائی کا جواب نہیں جس کے تقوی کا جواب نہیں جس کے حسن کا جواب نہیں جس کی خوبصورتی کا جواب نہیں حضرت حاشم کی نظر جب اس پر پڑی پردے کے ساتھ بیٹھی ہوئی خاتون تھی حضرت حاشم نے اس کے گھر والوں سے کہا میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اس کا نام سلمہ تھا سلمہ نے کہا میں نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ میرا ایک بار نکاح ہو چکا ہے اور میں بیوہ ہو چکی ہوں تب لوگوں نے کہا اے لڑکی تجھے پتا ہے تجھے نکاح کا پیغام دینے والا کون ہے یہ مکہ کے سب سے بڑے امیر کا بیٹا ہے یہ مکہ کے سب سے بڑے رئیس کا بیٹا ہے یہ مکہ کے سردار کا بیٹا ہے جب اتنا کہا تو سلمہ کے ساتھ حضرت حاشم کا نکاح ہو جاتا ہے حضرت سلمہ کا نکاح جب حاشم کے ساتھ ہوا اب نور مصطفیہ حضرت حاشم کی پیشانی سے اور پشت سے ہوتا ہوا حضرت سلمہ کے رحم مبارک میں چلا جاتا ہے اب حاشم تجارت کے لیے چلے جاتے ہیں اب چند دن کے بعد میں حضرت حاشم کا انتقال ہو گیا ادھر مدینے میں حضرت حاشم کے بیٹے ایک بیٹے پیدا ہوتے ہیں سلمہ کے شکم سے جن کے بال آپ بچے تمہارے یہاں بھی پیدا ہوتے ہیں بچے ہمارے یہاں بھی پیدا ہوتے ہیں لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بال عمومم کالے ہوتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بال کالے ہوتے ہیں لیکن آج جو مدینے میں بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے بال کالے نہیں ہیں بلکہ اس کے بال سفید ہیں جب عرب بالوں نے دیکھا اور عربی میں بودھے کو شیبہ کہا جاتا ہے اب آؤ ذہن کو قریب کرو جب لوگوں نے دیکھا کہا رہی ہے جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے بال تو سفید ہیں تو عرب والوں نے ایک آواز لگائی کہا ہازہ شیبہ ہازہ شیبہ حازہ شیبہ اس کا مطلب یہ ہے ارے یہ تو بولا ہے ارے یہ تو بولا ہے اور مثال سے بھی بولا جاتا ہے اگر کسی کے بال سفید پڑ جاتے ہیں کہتے ہیں ارے یہ تو بولا ہو گیا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں اب اپنے ذہن کو قریب کرو جب حاشم کے بیٹے پیدا ہوئے تو لوگوں نے کہا حازہ شیبہ یہ شیبہ ہے یعنی بولا ہے لیکن حسن کا جواب نہیں خوبصورتی کا جواب نہیں جمال جہاں آرہ کا جواب نہیں یہی حضرت حاشم کے بیٹے ہیں جن کا نام شیبہ رکھ گیا وہ یہی جب سات سال کی عمر کو پہنچتے ہیں وہ جب جنگل میں شکار کرنے جاتے ہیں اور بھی لوگ ساتھ میں تھے جن سب نے تیر چلائے لیکن سب کے تیر خطا کر گئے حضرت شیبہ کا تیر جا کر کے نشانے پہ لگا لوگوں نے کہا تمہارا نشانہ سات سال کی عمر میں اتنا اچھا کیسے ہے تب حضرت شیبہ نے کہا یہ میرا کمال نہیں ہے بلکہ میری پیشانی میں جو نور مصطفیٰ چمک رہا ہے یہ اس نور مصطفیٰ کا کمال ہے اللہ اکبر جب یہی شیبہ جب عمر بڑھتی رہی ادھر مکیہ کا یہ کافلہ آیا تھا ان لوگوں نے دیکھا کہ حاشم کے بیٹے ہیں اور وہ مدینے میں ہیں تب ان لوگوں نے جا کر کے متعلیب کو خبر دی اور کہا متعلیب تمہارا ایک بھتیجہ ہے اور وہ مدینے میں ہے یعنی یسریب میں ہے تم اس کو اپنے پاس لے آؤ تمہارے بھائی حاشم کا انتقال ہو چکا ہے اب متعلیب اپنے اوٹ یا اوٹنی پہ سوار ہو کر کے جب یسریب میں پہنچے اور سلمہ سے کہا یہ میرا بھتیجہ ہے اور میں اسے لینے کے لیے آیا ہوں جب سلمہ نے اتنا سنا کہا میں اپنے بیٹے کو تمہیں نہیں لے جانے دوں گی کہا میں اس کا خاندانی ہوں اور میں اپنے اس بھتیجے کو لے کر کے جاؤں گا جب زیادہ اسرار کیا تب حضرت سلمہ نے جانے کی اجازت دی دی اب حضرت شیبہ کو لے کر کے جب متعلیب اپنی اوٹ پر یا اوٹنی پر لے کر کے آ رہے تھے آگے بٹھائے ہوئے تھے جب مکہ میں داخل ہوئے لوگ ان کے حسن کو دیکھنے کے لیے آ گئے اور کہا کہ یہ کون ہے جس بچے کے حسن کا جواب نہیں اس کی خوبصورتی کا جواب نہیں اس کے جمال جہاں آرہ کا جواب نہیں جب لوگوں کو پتا نہیں چلا آپس میں باتیں کرنے لگے مکہ کے لوگ ارے اس بچے کو دیکھو یہ متعلیب کے خاندان کا نہیں لگتا اس بچے کو دیکھو یہ متعلیب کے گھرانے کا نہیں لگتا بچے تو ہم نے متعلیب کے گھرانے کے دیکھے ہیں لیکن یہ کس کو لے کر کے آ رہے ہیں جب لوگوں کو پتا نہیں چلا تو انہوں نے خود ہی ایک آواز لگانا شروع کر دی کہا ہازہ عبد المتعلیب اس کا معبد کے معنی عربی میں غلام کے آتے ہیں کہا یہ متعلیب کا غلام ہے متعلیب کسی بچے کو غلام بنا کر کے لائے ہیں اسی دن سے حضرت شیبہ کا اصلی نام زیادہ آدمی زبان پہ نہیں لاتا ہے لیکن عبد المتعلیب آج ہر ایک کی زبان پہ رٹا ہوا ہے عبد المتعلیب کون ہے یہ میرے آقا محمد الرسول اللہ کے دادا ہیں یہی حضرت عبد المتعلیب ہیں اب اپنے ذہن کو قریب کرو حضرت عبد المتعلیب خانہ کعبہ کے سائے میں لیتے ہوئے تھے مکہ کی سرداری مل گئی کعبے کے متعلی بن گئے نور مصطفیٰ کی برکت سے اور جب ایک دن لیتے ہوئے تھے خواب میں کسی نے کہا اے عبد المتعلیب زمزم کا کونہ کھو دو زمزم کا کونہ کھو دو آپ نے جب کونہ کھو دنا شروع کیا ایک دن کھو دا پانی نہیں ملا دو دن کھو دا دوسرے دن بھی پانی نہیں ملا تیسرے دن اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتے ہیں اے میرے پربردگار اگر زمزم کا کونہ مل گیا اے میرے مولا اگر تُو نے مجھے دس بیٹے دیئے تو ان میں سے ایک بیٹے کو میں تری راہ میں قربان کروں گا زمزم کا کونہ جس کے قبیلہ بنی جرہم کے لوگ جب گئے تھے تو اس میں سونا چاندی ڈال کر کے چلے گئے اور مکہ کے کفار نے اس میں بت ڈال دیئے تھے اور اس کونہ کو ہمبار کر دیا تھا زمین پر اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا عبد المتعلیب نے جب یہ دعا کر کے قدال کو زمین پر مارا ہے اللہ کی حکمت سے زمزم کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے آج جو آپ زمزم میں مل رہا ہے یہ حضرت عبد المتعلیب کی دین ہے حضرات گرہمی جب زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا اللہ نے دس بیٹے دیئے عبد المتعلیب کو دس بیٹے دس کے دسوں ایک سے ایک بہترین حسین و جمیل عبد المتعلیب نے کہا بیٹو میں نے منت مانی تھی اگر مجھے اللہ دس بیٹے دے گا اور زمزم کا پانی مکہ والوں کو مل جائے گا تو میں ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا دسوں بیٹوں نے کہا اببہ جس کو چاہیں آپ اسے قربان کر دیں عبد المتعلیب نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا میں پرچی ڈالوں گا نام دیکھوں گا جس کا نام نکلے گا اس بیٹے کو قربان کروں گا جب پرچی ڈالی گئی تو ان میں سب سے پہلے جو نام نکلا وہ حضرت عبداللہ کا نکلا جو میرے آقا کے والد ہیں سوچا لاؤ دوسری بات ڈالوں دوبارہ پرچی ڈالی پھر نکالا تو پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا پھر تیسری بار پرچی ڈالی پھر نکالا پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا عبد المتعلیب نے کہا بیٹے عبداللہ تم تیار ہو کہا ہاں اببہ میں تیار ہوں حضرت عبداللہ تیار ہو گئے عبد المتعلیب نے ہاتھ میں چھوڑی لی اور لے کر کے جب چلنے لگے قربان کرنے کے لیے تب قریش قبیلے کے لوگوں نے ہاتھ پکڑ کے کہا اے سردار مکہ تم کیا کر رہے ہو اگر تم نے اپنا بیٹا قربان کر دیا تو یہ رسم پڑ جائے گی رواج پڑ جائے گا کیونکہ تم سردار مکہ ہو تم کعبے کے متولی ہو اس لیے تم یہ کیا کرنے جا رہے ہو کہا میں نے منت مانی ہے پوری کرنے جا رہا ہوں تم مکہ کے لوگوں نے کہا یہاں سے یسری تھوڑی دوری پر ہے چلو وہاں چل کر کے وہاں ایک کاہنہ عورت رہتی ہے وہاں ایک بوڑی عورت رہتی ہے جو کتاب کا علم رکھتی ہے چلو اس سے چل کر کے پوچھتے ہیں کوئی ایسا طریقہ بتا دے جس سے تیرا بیٹا بھی بچ جائے اور تیرا رب بھی راضی ہو جائے گئے قبیلے کے لوگ بھی گئے خاندان کے لوگ حضرت عبداللہ کو لے کر کے جب اس بوڑی کے دروازے کو کھٹ کھٹایا بوڑی عورت کمر جھکی ہوئی بال سفید پڑ گئے تھے آئی بوڑی عورت باہر نکل کر کے بے پردہ آئی جب دروازہ کھولا کہا کیا بات ہے تو حضرت عبد المطلب نے کہا میں مکہ سے آیا ہوں میں سردار مکہ ہوں میں قریش قبیلے کا سردار ہوں اور میں خانہ کعبہ کا متولی ہوں کہا آگے بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو کہا میں نے ایک منت مانی تھی کہ اگر زمزم کا پانی مل گیا تو میں اپنے بیٹوں ایک بیٹے کو قربان کروں گا کہا کون سا بیٹا ہے کہا کیا بیٹا دکھا سکتے ہو حضرت عبداللہ کو سامنے کیا جب حضرت عبداللہ کے چہرے پر اس بھولی کی نظر پڑی بھولی عورت فوراں گھر کے اندر چلی جاتی ہے اور چادر اول کر کے آتی ہے اور پردے کے ساتھ آتی ہے اور حضرت عبد المطلب کے سامنے حضرت عبداللہ کے ہاتھوں کو بوسا دیتی ہے اور پیشانی کو بوسا دے کر کہتی ہے اے عبد المطلب واپس چلے جاؤ دنیا کی کوئی تلوار ایسی نہیں بنی ہے جو عبداللہ کے گلے کو کاڑتے جو عبداللہ کے حلقوں کو کاڑتے حضرت عبد المطلب نے کہا کیوں کہا رہے تجھے پتہ نہیں ہے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے آخری پیغمبر تشریف لائے گا اس کا نور عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہا ہے اس کا نور عبداللہ کی پیشانی میں جگمگا رہا ہے لے جا عبد المطلب اپنے بیٹے کو کہا میں تجھ سے تیری یہ باتیں سننے نہیں آیا ہوں یہ بتا میرا بیٹا کیسے بچے گا اور میرا رب بھی راضی ہو جائے تب اس کاہنہ عورت نے کہا تمہارے یہاں مکہ میں اگر کوئی اپنے بیو کسی آدمی کو قتل کر دیتا ہے کوئی کسی کا مڈر کر دیتا ہے تو اس کی قیمت کیا دی جاتی ہے کہا دس اوٹ دی جاتی ہے کہا اچھا کہا دس اوٹ ایک طرف لکھنا اور ایک طرف عبداللہ کا نام لکھنا اور اس کو ایک دبے کی اندر ڈالنا جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے دس دس اوٹ بڑھاتے چلے جانا عبدالمطلب کہا جب نام اوٹوں کا نکل آئے تو سمجھ لینا تیرا رب تس سے راضی ہو گیا تیرے بیٹے کی قربانی بچ گئی کہا ٹھیک ہے آئے عبدالمطلب اور جب دس اوٹ کا نام لکھ کر کے ڈالا اور حضرت عبداللہ کا نام لکھ کر کے ڈالا نام نکالا پرچی نکالی تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا دس اوٹ اور بڑھا دیئے جب سو اوٹوں پر کہانی پہنچی تو اوٹوں کا نام نکل کر کے آیا لوگوں نے کہا عبداللہ بچ گئے اور لوگوں نے کہا عبدالمطلب کا رب بھی راضی ہو گیا اب اپنے ذہن کو قریب کرو میں سوچ میں پڑ گیا دس اوٹوں پر نام کیوں نہیں نکلا دو بیس اوٹوں کا نام کیوں نہیں نکلا تیس اوٹوں کا نام کیوں نہیں نکلا سو اوٹوں پہ جا کر کہ یہ بات کیوں ختم ہوئی تو سنو مکہ کے اندر عام رواج بن چکا تھا کوئی کسی کا مدر کر دیتا دس اوٹ دے دیتا کہتا جاؤ میں اس کے قتل کے گناہ سے بری ہو گیا عام رواج بن گیا تھا مکہ کے اندر قتل کا اور کوئی کسی کو قتل کر دیتا دس اوٹ دے کے کہتا میں اس کے گناہ سے بری ہو گیا وہ رواج ختم ہونے جا رہا ہے سو اوٹ کوئی معمولی چیز نہیں ہے سو اوٹوں کے لئے بہت زیادہ رقم کی ضرورت پڑے گی حضرت عبد المطلب نے جب سو اوٹ راہ خدا میں قربان کیے تم مکہ کے لوگوں نے کہا اب کسی کا مدر مت کرنا اب کسی کا قتل مت کرنا اب کسی کے خون مت بہانا کیونکہ اب سردار مکہ نے سو اوٹ دیئے ہیں اپنے بیٹے کے بدلے میں اب سو اوٹ دینا پڑیں گے بہا مدینے والے مصطفیٰ ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں اور قتل و غارت سے بچا رہے ہیں لوگوں کو قتل ہونے سے بچا رہے ہیں یہ نور مصطفیٰ کی برکت ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے اب اپنے ذہن کو قریب کرو یہی حضرت عبداللہ ہیں یہی حضرت عبداللہ ہیں جنگل میں جا رہے تھے شکار کرنے کے لئے لوگ تو اسی دن سے دشمن بن گئے تھے جس دن سے اس کاہنہ عورت نے کہا تھا کہ عبداللہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا ہے اسی دن سے لوگ دشمنی رکھنے لگے یہودی اور نصارہ ان لوگوں نے سوچا اگر آخری پیغمبر اس دنیا میں آ گیا تو موسیٰ کی شریعت ختم ہو جائے گی عیسیٰ کی شریعت ختم ہو جائے گی دین موسیٰ دین عیسوی دونوں ختم ہو جائیں گے منسوخ ہو جائیں گے حکومت ہوگی تو اسلام کی ہوگی قانون ہوگا تو اسلام کا ہوگا شریعت ہوگی تو مدینے والے مصطفیٰ کی ہوگی اس لئے لوگوں نے سوچا انہی کو قتل کر دو تاکہ نہ رہے نہ بجے بانس نہ رہے بانس نہ بجے بانس ری انہوں نے یہ سوچا کہ حضرت عبداللہ ہی کو قتل کر دو کیونکہ انہی کی پیشانی میں نور مصطفیٰ ہے ستر یہودیوں کو تلوار لے کر کے ان ظالموں نے بھیجا اور وہ جنگلوں میں مکہ کے چھپ گئے جب حضرت عبداللہ جنگل میں پہنچے حضرت عبداللہ کو چاروں طرف سے یہودیوں نے گھیر لیا اور جنگی تلوارے لے کر کے حضرت عبداللہ پہ حملہ کرنا چاہتے تھے ایک بولا ایک پہاڑ کی آڑ میں کھڑے ہو کر کے دیکھ رہا تھا وہ ان کا نام تھا وہب ابن عبد مناف انہوں نے سوچا یہ میرے خاندان کا نوجوان ہے اس کی خوبصورتی کا جواب نہیں اس کے حسن کا جواب نہیں اس کے چہرے کا جواب نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خاندان کے چشم و چراک کو یہ لوگ قتل کر دیں انہوں نے سوچا لاؤں میں آواز لگاؤں تاکہ یہ یہودی سمجھیں کہ عبداللہ اکیلے نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جب آواز دینا چاہی وہ کہتے ہیں ایسا لگا جیسے کسی نے میرے گلہ دبا دیا ہو بولے میں نے سوچا لاؤں پتھر اٹھا کر کے ان کی طرف پھیکوں تاکہ یہ سمجھ لیں کہ عبداللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے کہاں جب پتھر اٹھانا چاہاں پتھر زمین میں دھس گیا حضرت عبداللہ کو چاروں طرف سے یہودی گھیرے ہوئے ہیں انہوں نے سوچا لاؤ اپنے قبیلے میں جا کر کے خبر کر دوں تاکہ قبیلے کے لوگ آ جائیں اور عبداللہ کو بچا لیں کہا ایسا لگا جیسے زمین نے میرے پیروں کو پکڑ لیا ہو پربردگار عالم پوری دنیا کو دکھا رہا ہے جسے میں نے اپنا محبوب بنا کے بھیجائے اسے کسی کے احسان کی ضرورت نہیں ہے اس کا خدا اس کا سہارا ہے اور وہ ساری خدای کا سہارا ہے حضرتِ گرانے اپنے ذہن کو قریب کرو اور سنو میں بتانا چاہتا ہوں جب یہودیوں نے حملہ کرنا چاہا اللہ نے آسمان سے فرشتوں کی جماعت کو اتارا ستر یہودیوں کو وہیں قتل کر دیا یاب حضرتِ عبداللہ